سمندری طوفانوں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ امریکہ میں طوفانوں کے نام خواتین کے نام پر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ خوفناک طوفانوں کے نام نازک اندام خواتین کے نام پر رکھنے کی دلچسپ رودات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بپر جوائے نامی سمندری طوفان نے پاکستان اور بھارت کے سالی شہروں میں خوف کی فضا تاریخ کر رکھی ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندری طوفانوں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طوفان چونکہ اچھی خاصی تباہی مچاتے ہیں اور یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی تباہی کس سال آئی تو اس لیے ان طوفانوں کے نام رکھ دیا جاتے ہیں جیسا کہ تاریخ کے خوفناک سمندری طوفانوں میں سونامی اور کیٹرینا کی تباہی ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے مٹ نہیں سکی یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر سمندری طوفانوں یعنی سائیکلون کے نام رکھے کیسے جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندری طوفانوں کے نام عالمی موسمیاتی تنظیم و ایم او کی ہدایت کے تحت رکھے جاتے ہیں اس کا ایک طریقہ کا یہ ہے کہ سمندری طوفانوں سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے ممالک باری باری ان طوفانوں کے نام رکھتے ہیں و ایم او کے تحت سوشل کمیشن فار ایشیا اینڈ دی پیسیفک ای ایس سی اے پی پینل آن ٹروپیکل سائیکلون پی ٹی سی سمندری طوفانوں کے نام رکھتا ہے اس کے لیے باری باری رکن ممالک سے نام مانگے جاتے ہیں پوری دنیا میں لگ بگ چھ خصوصی موسمیاتی مراکز ہیں اور ٹروپیکل سائیکلون کے پانچ سائیکلون سینٹری ہیں یہ مراکز پہلے سے ہی طوفانوں کے نام رکھ دیتے ہیں تاہم ان کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں بحر ایٹلانٹک اور جنوبی نصف کرے سیدرن ہیمسفیر میں نام رکھنے والے ممالک بھارت پنگلہ دیش پاکستان مالدیب اومان سری لنکا تھائی لینڈ ایران کطر سعودی عربیہ متحدہ عرب ایمارات اور یمن شامل ہیں جو سب سائیکلون سے متاثر ہوتے رہتے ہیں شرائط کے تحت نام کسی سیاسی شخصیت، سیاسی نظریے اور خود سیاست پر نہ ہو یہ بھی شرط ہے کہ یہ نام مذہبی اقائد، تہذیب و ثقافت کو بھی ظاہر نہ کریں اور نہ ہی اس لفظ کی کوئی جنس ہو ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ مجوزہ نام سے پوری دنیا کے کسی بھی آبادی اور طبقے کے جذبات مجروح نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ طوفان کے نام میں بے رہمی اور سختی نہ ہو اور اس کے انگریزی حروف تاجی آڑ سے زیادہ نہ ہو طوفان کا نام آسان اور زبان زدہ عام ہونے کی بھی ایک شرط ہے مثلا بپر جو آئے کے بعد اگلا نام تیز ہے جو بھارت نے دیا ہے اس کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ کوئی سمندری طوفان بپا ہوا تو ان کے لیے ایران نے حامون، مالدیپ نے مدھیلی، میانمار نے میچونگ، اومان نے ریمل پاکستان نے اسنا، قطر نے دانا، سعودی ریبیا نے فینجال سری لنکا نے شکتی، تھائی لینڈ نے من تھا، مدھیدہ عرب امارات نے سنیار اور یمن نے دتوہ کا نام تجویز کیا ہے ان واضح ہدایات کے باوجود امریکہ میں سمندری طوفانوں کے نام عمومن خواتین کے نام پر رکھے جاتے ہیں جو نہائیت دلچسپ عمر بھی ہے یہ خواتین کے نام بھی ہیں اور سمندری طوفانوں کے نام بھی ہیں ایک اور دلچسپ عمر یہ ہے کہ ایٹلانٹک اور پیسیفک میں سال دوہزار اٹھائیس تک جو سمندری طوفان آنے ہیں ان کے نام رکھے جا چکے ہیں واضح رہے کہ پبر جوائے یا بپر جوائے کا نام بنگلہ دیش نے دیا تھا اور بنگالی زبان میں اس کے معنی تباہی کے ہیں